ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان کی کیا کرے کیا کرے ہر مسلمان پر فریضہ مستحب نہیں فریضہ جیسے نماز فرض ہے نا ایسے جیسے زکاة فرض ہے نا ایسے جیسے رمضان کے روزے فرض ہے نا ایسے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ ان کی مدد کرے مدد کے مختلف درجات ہیں مدد کے مختلف درجات ہیں صحیح معنی میں تو ان کی مدد یہ ہے کہ ہم سب غزہ پہنچیں کہاں پہنچیں یہ صحیح معنی میں مدد ہے لیکن یہ ہم کر نہیں سکتے اس لئے کہ ہم اپنے ملک کی حکومت کے پابند ہیں نہیں پہنچ سکتے ہم دیواریں بیچ میں حائل ہیں دیواریں حائل ہیں رکاوٹیں حائل ہیں ہم نہیں پہنچ سکتے تو مدد کی اور صورتیں بھی ہیں ایک مدد کی صورت ہے کہ ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے ان کے حق میں کیا اٹھائی جائے سوشل میڈیا آج کل بہت بڑا گراؤنڈ ہے اس پہ آواز اٹھائی جا سکتی آواز اٹھائی جائے ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے ایک کل دوسرا ان کی مالی امداد کی جائے بہت سے مستند ذرائع موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان تک امداد پہنچائی جا سکتی ہے بہت سے مستند ذرائع ہیں پاکستان میں ایسے فاؤنڈیشن ہیں ایسے بہت سے پرسٹ ہیں کہ جو ان کی مستقل مدد کر رہے ہیں ہم ان کے ذریعے سے ان کو امداد بھیج سکتے ہیں سکات بھی بھیج سکتے ہیں صدقہ بھی بھیج سکتے ہیں فدیہ بھی بھیج سکتے ہیں اور ہدیہ بھی بھیج سکتے ہیں توفہ بھی بھیج سکتے ہیں مال سے ان کی مدد کی کرنا اور ایک مدد کی صورت یہ ہے کہ دعاوں کے ذریعے سے ان کی مدد کیجئے پانچ نمازیں پڑھتے ہیں کم از کم پانچ دفعہ تو دعا کرتے ہیں پانچ دفعہ نماز پڑھ کر پہلے غزہ پھر باقی دعا ہیں یہ امداد تو ہر مسلمان کر سکتا ہے سخی بھی کر سکتا ہے بخیل بھی کر سکتا ہے بخیل بھی کر سکتا ہے نا اور وہ بڑا بدبخت ہے وہ بڑا بے رحم ہے کہ جو اس میں بھی بخل کرتا ہوں دعا میں بھی بخل کرتا ہوں وہ بڑا بے نصیب ہے بڑا بے رحم ہے جو دعا میں بھی بخل کرتا ہوں اور تیسری صورت ان کی امداد کی یہ ہے کہ ان کے دشمن کو کمزور کیا جائے ان کے دشمن کو کیا کیا جائے کمزور کیسے آپ ان کی روٹی تو بن نہیں کر سکتے ان کے دشمنوں کی روٹی نہیں بن کر سکتے پانی نہیں بن کر سکتے دشمن کو کمزور کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ ان کی معیشت کو کمزور کریں اور معیشت کو کمزور کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ ان کی مسنوات سے بائیکارٹ کریں جتنی اسرائیلی اور امریکی مسنوات ہیں ان سب سے بائیکارٹ کریں جب بھی کوئی چیز پیکنگ والی چیز پیکنگ والی چیز جب بھی کوئی چیز لیں تحقیق کریں کہ یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے یا تو اپنے پاس وہ پرچا رکھیں وہ پرچا رکھیں جس میں ایک طرف پاکستان کی مسنوات ہیں ایک طرف اسرائیلی اور امریکی مسنوات ہیں اپنے پاس پرچا رکھیں پانی ادھر نیسلیں ادھر کوئی اور انتاسانی ادھر سابن کوئی سا بھی ان کا بنا ہوا ادھر پاکستان کا طبت ہے کیپری مسلم ہر چیز جتنی دی پیک شدہ چیزیں آپ خریدیں چاہے چپس ہوں چاہے ٹوفیاں ہوں چاہے سابن ہوں چاہے شیمپو ہوں چاہے کسٹرڈ ہوں چاہے پاودر ہوں کچھ بھی ہوں چاہے میک اپ ہو کچھ بھی ہو خریدنے سے پہلے کچھ عرصہ یہ تکلیف کر لیں کچھ عرصہ یہ تکلیف کر لیں کہ تحقیق کریں کہ یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے غزہ کے بے بس مظلوم مسلمانوں کی امداد کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بھئی تحقیق کر لیں بھئی یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے بائی کارٹ کریں جب آپ کی چیزیں جب ان کی چیزیں یہاں بکنا بند ہو جائیں گی تو ان کی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی جب ان کی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی تو خود ہی وہ کمزور ہو جائیں گے جب وہ کمزور ہو جائیں گے تو خود ہی وہ گھٹنے ٹریک لیں گے اللہ کی قسم اگر صرف پاکستان ان کی مسنوعات سے کل ہی بائی کارٹ کر لے تو اگلا سورج بعد میں طلوع ہوگا اسرائیل گھٹنے پہلے ٹریک دے گا لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ لا وارث ہیں ان کا کوئی نہیں ہے اس لئے وہ جو چاہے کر لے ان کو پتا ہے کہ یہ غزہ لا وارث ہے ان کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اس لئے وہ ڈٹ کے ان کو زبہ کر رہا ہے اور ڈٹ کے ان کو محسان پہنچا رہا ہے آج میں نے ویڈیو دیکھی ایک عورت کی وہ عورت اس کی گود میں بچہ ہے اور وہ اسے دیکھ دیکھ کے پاگلوں کی طرح رو رہی ہے کبھی خاموش ہو جاتی ہے کبھی رو رہی ہے کبھی خاموش ہو جاتی ہے کبھی رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میری شادی کے بیس سال کے بعد مجھے یہ بچہ ہوا تھا بیس برس میں نے لمبا عرصہ کٹا انتظار کا کہ اللہ مجھے اولاد دے اور بیس برس کے انتظار کے بعد اللہ نے مجھے یہ بچہ دیا لیکن ان بیڑیوں نے میرے اس معصوم بچے کو بھی نہیں بخشا بیس برس کے بعد جس بے اولاد کو اولاد ہو اس کو اولاد کتنی پیاری ہوگی اور اس کی بھی بچے چھوٹے بچے کی لاش ماں کی گود میں ہو تو بتائیے اس ماں کا کیا حال ہوگا ایسے بے رہم لوگوں کی امداد کر رہے ہیں ہم ان کی مسنوات کو استعمال کر کے یہ ان کی امداد ہے یہ ان کی امداد ہے یہ ان کی امداد ہے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں اور بہت سے مسلمان جانے نان جانے میں ان کی امداد کر رہے ہیں ہفتے والے دن ہمارے ہاں ماہ نہ مجلس تھی تو پورا بیان اسی عنوان پہ ہوا آپ میں سے بہت ساروں نے سنا ہوگا اگلے دن میں کہیں بیان کرنے گیا اس کے دو دن کے بعد کہیں بیان کرنے گیا تیتین دن کے بعد بیان کرنے گیا کرسی پہ جا کے بیٹھا تو لانے والے نے آکے اکیو فینا کی دو بوتلیں میرے سامنے رکھے کس سے گلہ کیا جائے اور رکھنے والے وہ جو پابندی سے بیان سنتے ہیں اکیو فینا کی آکے بوتلیں رکھیں سامنے میں تو بیان بھول گیا سار اور میں نے کہا کہ مجھے بیان ہو نہیں رہا آپ نے کیا کیا یہ جو سارے دماغ سے بیان نکل گیا پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا کیا مجھے کہنا ہے آپ مجھے چندہ لینے آئیں اسرائیل کی مدد کے لیے مونہ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ ایک شعر بہت پڑھتے تھے جب وہ کسی چیز کو قوت سے بیان کرتے تھے اور آگے سے کوئی تاثر نہیں ہوتا تھا نا تو بے بس ہو کے ایک شعر پڑھتے تھے بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی یہ جو آپ نیسلے کی بوتل خرید رہے ہیں یہ پیسے ان کو ان کو بھی دے رہے ہیں اور اس کا کچھ حصہ آپ ادھر بھی بیج رہے ہیں یہ جو آپ لے جس بچوں کو لے کر دے رہے ہیں اس کے پیچھے دکاندار کو بھی دے رہے ہیں اس کا کچھ حصہ اسرائیل بھی بیج رہے ہیں تو بھائیو یہ غزہ کی مدد ہے یہ غزہ کی مدد ہے تو کیا خیال ہے آپ سارے غزہ کی امداد کے لئے تیار ہیں بخیلوں والی امداد نہیں کرنا کہ صرف دعا پہ اقتفاق کریں اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اس کی بات چلتی رہتی ہے غزہ کی تو جب میں نے تو عید گھر میں نہیں کی میں جھنگ میں تھا جھنگ سے اگلے دن واپس آیا دوسرے دن واپس آیا عید کے دوسرے دن واپس آیا جو ہی گھر آیا تو گھر آتے ہی بچوں نے مجھ سے کہا عیدی میں نے ان کو عیدی دی انہوں نے پہلے بھی عیدی جمع کی ہوئی تھی چچا نے دی تایا نے دی اس نے دی اس نے دی میرے نواسے نواسی میرا چھوٹا بیٹرا ان سب نے عیدی جمع کی ہوئی تھی پہلے سے تو مجھ سے مانگی تو میں نے بھی دے دی جب میں نے بھی ان کو عیدی دے دی تو اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر ہے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ان بچوں نے اپنی جیو سے سارے پیسے نکال کے کہا بابو یہ غزہ کے لئے بھیج دیں اللہ کا شکر ہے میرے نوازے کے پاس جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ تھے دو ہزار تیس روپے دو ہزار تیس روپے میری نوازی کے پاس جو پیسے جمع ہوئے وہ ہوئی دو ہزار تیس روپے سارے پیسے نکال کے دے دیئے اصلا جب سارے پیسے انہوں نے دے دیئے اب ان کی جیو ہوئی خالی تو میرے پاس نوٹوں کی تھوڑی دستی تھی دست دست کے نوٹوں کی نئے نوٹ تھے تو میں نے انہوں میں سے تین نوٹ نکال کے اپنے نوازے کو دیئے میں نے کہا آپ کی جیب تو اب خالی ہو گئی یہ تین آپ اپنے استعمال روپے جب اس کو میں نے تیس روپے یعنی تین نئے نوٹ دی ہیں دس روپے کے تو اسی لمحے اس نے کہا بابو غزہ کیلئے تو میرے دل میں آیا کہ پھر میں اس کو اور دے دوں لیکن میں نے کہا یہ تو پھر ایز ہی کرتا رہے گا میں دیتا رہوں گا یہ ادھر جمع کرتا رہے گا اللہ کا شکر ہے بچوں نے ایک روپے آبی جیب میں نہیں رکھا اپنی عید کی ساری خرچیاں کٹھی کر کے انہوں نے غزہ کے لئے دے دی تو آپ نہیں کریں گے ایسے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک لاکھ بھیجیں دس لاکھ بھیجیں ہزاروں پہ بھیج دیں دو ہزار بھیج دیں چار ہزار بھیج دیں بیوی سے کہیں بیگم غزہ کی مدد کرنی ہے کچھ ہے بچوں سے کہیں بچیوں سے کہیں سب سے کہیں کریں گے مدد غزہ کی انشاءاللہ آج آپ حضرت ابراہیم کے پڑوسیوں کی مدد کریں کل قیامت کے دن اللہ آپ کی مدد کریں گا آج آپ حضرت ابراہیم کے پڑوسیوں کی مدد کریں کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم آپ کی مدد کریں گے آج آپ حضور کی امت کی مدد کریں کل قیامت کے دن حضور آپ کی مدد کریں تو یہ امداد کی میں نے کئی صورتیں آپ کے سامنے رکھیں ان ساری صورتوں کو ذہن میں رکھیں اور جتنی زیادہ ہو سکے امداد کریں دعاوں سے پیسوں سے اور بائی کارٹ کے ذریعے سے آواز اٹھانے کے ذریعے سے مدد کریں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطافہ ہوئے